خبر شوپی لائی آپ کی خبر تیجا سات ویسے تو بستی جلہ کوٹ کا گٹھن 1946 میں ہوا تھا سمیہ کے ساتھ نیالے چلتا رہا اس کے بعد 1887 میں دورک پر جلہ نیالے کے عدیم بستی کا منصف کوٹ تھا جس کے بعد جو جلہ میں دیوانی نیالے کرمیچاری سنگھے کا گٹھن سمیہ پر نہیں ہو پا رہا تھا اس کے پہلے کافی سال پہلے ایک بار دیوانی نیالے کا چناؤ ہوا تھا اس کے پہلے کئی بار چناؤ کروانی کا پریہاس ہوا لیکن ویوادوں کی کارن احسان نہیں ہو سکا اس بار دیوانی کوٹ کے کرمیچاری اشوک سنگی چناؤ کرانے کی پہل کی جس کے بعد کئی سال بعد چناؤ کی پرکریہ سمپن ہو سکی اوتا پردیش دیوانی نیالے کرمیچاری سنگھ کی بستی کائی میں چناؤ سمپن ہوا جس میں کئی پدادکاری ووٹنگ کے بعد چنے گئے بچھلے کئی سال سے بستی دیوانی کوٹ میں کرمیچاری سنگھ کا چناؤ نہیں ہو پا رہا تھا سالوں سے ایک ہی پدادکاری اپنے پد پر جمی ہوئے تھے چناؤ کی پرکریہ کو کسی بھی دشا میں پوری نہیں کروائی جا رہی تھی جس کو لے کر دیوانی کوٹ کے کئی کرمیچاریوں نے آواز اٹھائی جس کے بعد ساروے سمپن سے چناؤ آخر کار کرانے کا نیڑے ہوا بچھلے دیوانی نیالے کرمیچاری سنگ بستی کارگانی کے جلا دیاکشپت کے لیے تین دعویداروں نے پرچہ بھرا جس میں ادھیکشپت کے لیے اشوک سنگ کو ایک سو نو اور امر دیب کو چوبیسوا جیت ناران پاٹھا کو اونتیس مت ملے گل ملاکر ادھیکشپت کے لیے جلا کوٹ کے ایک سو باون کرویچاریوں نے اپنے ووٹ کا پریوک کیا جس میں ایک سو نو ووٹ پا کر اشوک سنگ ادھیکشپت کے لیے چنے گئے سچی اوپت کے لیے چندر موہن کو ستتر ووٹ پا کر رادیش شام کو دو ووٹ سے ہرا دیا رادیش شام کو پچھتر مت ملے اپا ادھیکش کے لیے نیرویلوط پرمیر سریباستو اتن نایا سنیوکت سچیو آداش سنگھن سچیو میش جیسوار اور ارول سریباستو کو کو سا ادھیکش چنے گیا چنے گئے سبھی پد آدھیکاریوں کو جلا جج ہوئی نو تھو بار نے پد اور گوپنیتا کی شپت دلائے جبگی کارکر میں پردھان نیادھیش عربیند مشا پرانتی ادھیکش نرپیند پرانتی ادھیکش نوی سنگھ سہید ورشتہ دیوکتہ مہین شکلہ موجود رہے مشلہ کورونا کال اور اس کورونا کال میں ہمارے کئی کرمزاری بھائی نوپری کے دوران پاسٹی ہوئے بیمار ہوئے ہسپٹلائز ہوئے اور اب اس دنیا میں نہیں رہے جو اس سنگھائے کارکر میں سما گئے ہیں ان کے پریوار کے لوگ ابھی تک سرکاری نوپری نہیں پائے ہیں جو آن کمپا پر ملتی ہے پریواری پنسن ابھی تک نہیں ملا ہے یہ سب سے بڑی چنوکتی ہے جو بھیکتی پتپر ہے اس کی اگر کوئی سمسیاں ہے تو وہ لڑ گھڑ کر کے لے لے گا آج نہیں کل لیکن جو بھیکتی اس دنیا میں نہیں رہا اس کے پریوار پر اس کے بچوں پر کیا گزڑتی ہوگی جو کی بیتن آنا بند ہو گیا پنسن مل نہیں رہا ہے آردتی کسیتی کیسی ہے کھیتی باری ہے کی نہیں ہے بچوں کی پڑھائی فیس آسٹل کی فیس ساکھ سبجی دوا علاج اس کی پتنی اور بچوں پر کھرمچاریوں کے لئے جیسے بھویس میں کیا کرنے کا آپ کا روڈ میپ ہے کچھ جی ہم کھرمچاریوں کو میڈکل اسوسییشن بستی کے طرف سے علاج میں جو پرائیویٹ اسپتال ہمارے کرشنا مشن ہاسپیٹل اور نویون نرسنگ ہوم نے سمسپ نیائی پریوار کے کھرمچاریوں کو علاج میں دس پرشن چھوٹ کا گواہدہ کیا ہے اس دنہ سے چار میڈکل اسٹور ہیں ہمارے جلے میں ان لوگوں نے دس پرسنٹ دوا میں چھوٹ کے لئے کہا ہے تین بھی دیالہ ہیں سہر کے پرشن چھتین لوگوں نے رشے سنسوٹ میں چھوٹ دینے کے لئے کہا ہمارے کرشاریوں کو کرشاریوں کی کوئی بھی سمسیا جیسے جی پی اپ کی انسن کی سمیہ پہ پرموشن کی یا انکریمنٹ کی جو بھی سمسیاں ہیں اس کے لئے ہم نے مانیجا صاحب سے مل کر کے ان باتوں کو رکھا ہے اس کے علاوہ سب سے بڑی سمسیاں یہ ہے کہ جلتوں میالے میں ہمارے لگوکت تین ساڑھے تین سو کروچاریوں دیارے میں لگا کرتے ہیں لگوکت تین ہزار کے آسواس وقیل ہیں اور جب سب پورے جلے کے لگوکت دس ہزار وادکاری دن بھر کر شہری پرسر میں آتے ہیں جو پورے جلے کے پرتے گاؤں سے لگوکت کونوں کونوں سے پورے جلے کے کونے کونے سے لگوکت آتے ہیں اور یہاں آ کر کے پینے کے پانی کی سردہ ٹوائلٹ کی سردہ یہ سب سے ان کو نکت ہوتی ہے اس کے لئے ہم پریاس کریں گے مانیجا صاحب نے بھی آسواسندیا ہے کہ پریافت مہترہ میں ٹوائلٹ اور پریافت مہترہ پینے پانی کی بیوستہ کے لئے وارٹر کولر یہ سب لگائے جائیں گے کسی بھی کربجاری وارکاری کو کسی کو بھی کوئی سبسیہ نہیں ہوگی اس کے علاوہ ڈیسک ریپورٹ خبار یو پی آئی